اگنی پت سکیم پر اگنی ویرو کی بھرتی تو چوبیس جون سے شروع ہو جائے گی لیکن ویرو دو سڑک جائم کے بیچ بیان ویرو کی فوج نے آج اگنی پت سکیم کے خلاف مورچا سمحال لیا ایک ایک بیان دوسرے کے بیان پر بھاری بیان ویرو کی ریس میں آگے بڑھنے کے لیے جھارکن کے کانگرس نیتا سبوت کانسہائی اتنا نیچے چلے گئے کہ پارٹی کی طرف سے جہرام رمیش کو صفائی دینی پڑی سنین جنتر منتر میں کانگرس پارٹی کے اگنی پت سکیم کے خلاف پردرشن میں پردان منزلی کے خلاف سبوت کانسہائی نے کیا کہہ دیا اب بی جے پی کہہ رہی ہے یہ ستیاغرہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے تو لگتا ہے ہٹلر کا سارا اتحاس اس نے پار کر لیا ہودا صاحب بڑے گاؤں کی بھاسا میں سمجھا رہے تھے ہٹلر نے بھی ایسا ہی ایک سنسا بنایا تھا اس کا نام تھا کھاکھی سینہ کے بیچ میں اس نے بنایا تھا موڈی ہٹلر کی راہ چلے گا تو ہٹلر کی موت یاد رکھ لو بوڈی اس دیش میں کون ہٹلر راہ ہے اور کس نے امرجنسی لگائی ہے یہ پورے دیش نے دیکھا ہے پرنتو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ساری باتیں سیوگ ہیں یا یہ سوچا سمجھا ساجشن پریوگ ہیں آج سلمان خرشید نے کہا بھارت کی سینہ کے چریتر پر سوال اٹھتے ہیں آج کانگرس کے نیتاؤں نے کہا اگنی ویر نقسلی بن جائیں گے کانگرس کے ایک نیتا نے ناکپور میں کہا تھا کہ پردھان منطری کو بھی مارنے کی کام نہ کرنی چاہیے اور آگجنی ہونی چاہیے یہ دکھاتا ہے کہ اس پورے کے پورے ہنسہ کے پیچھے کانگرس پارٹی کا ہاتھ ہے لسٹ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے موڈی سرکار کے اگنی پت سکیم کے خلاف بولنے والے کانگرس کے ان نیتاؤں کی جو مریادہ کی لکیر کو پارٹ کر رہے ہیں کانگرس ایمیلے ارفان انساری اگنی ویروں کی جگہ سپاری کلر بنانے کی بات کہہ رہے ہیں تو چھتیز گھڑ کے مکھی منطری کو لگتا ہے کہ اگنی ویر نقسلی بن سکتے ہیں وہی دگوجہ سنگھ اسے شوٹ ٹو کل کی ٹریننگ بتا رہے ہیں اور سلمان خوشید اسے سینہ کے چرطر سے جوڑ رہے ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے یہ سینہ کا اپمان ہے یوہاں پر پولیس گولی چلا رہی ہے یوہاں مر رہا ہے یوہاں کو خون بھا رہا ہے تو میں نے کہا اگنی پت اگنی پت اگنی پت خون سلط پت خون سلط پت خون سلط پت تو کیا میں نے غلط بات کہا دی بھائی ایک ویقتی کا ویروت کرتے کرتے ایک پارٹی کا ویروت کرتے کرتے آج سینہ کا ویروت سینہ کا اپمان پردھان منتری کے پدھ کا اپمان دیش کا ویروت دیش میں آگجنی کیا یہ راحل گاندھی اور پریانکا وادہ جنہوں نے کہا تھا کہ ستہ پانا ہے سرکار کو ٹاپل کروانا ہے ان کی منشاہ سے ان کی رضا مندی سے اور انہی کی سکرپٹ پر یہ سارے نیتا نہیں بول رہے ہیں وہ لڑکی کریں گی کیا دس پرسینٹ رکھ لیں گے پچیس پرسینٹ رکھ لیں گے آکھت پیسٹ پرسینٹ لوگ نہا جائیں گے اس کی سیتھی کیا وہ گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں گلیوں پھلے رہیں گے اس کو بندوق چلانا آتا ہے اس کو اور بہت سارے آمس کی ٹیننگ ہوگی اور یہ بھی وہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا جب تک وہ روے گا ہمارا یہ دائت میں بنتا ہے کہ اس کی رونے کی بات اس کی دکھ کا وشہ جو ہے وہ ہم دیش کے سامنے رکھے ہیں اور اس میں صرف نوجوانوں کی سمسیاں نہیں ہیں نوجوانوں کی تو بہت بڑی سمسیاں ہے بڑی گمبھیر سمسیاں لیکن جو چریتر ہے جو کیریکٹر ہے ہماری فورسز کا اس پر ایک پرسینٹر لگ گیا ہے وہ ہمارے لئے سب سے بڑا سنکت کا وشہ ہے اگنی پت کی یوجنا سفل نہیں ہوگی آپ جن لوگوں کو ٹریننگ دے کر جو ٹریننگ آرمی میں دی جاتی ہے شوٹ ٹو کل وہ یوجنا آپ ان نوجوانوں کو دے رہے ہیں اور وہ آپ سبت سکتے ہیں کہ انہیں جب دوکری نہیں ملے گی تو وہ کیا کریں گے کسی بھی مجھے اگر اس آفیس میں بی جے پی کے آفیس میں سیکیورٹی رکھنا ہے تو میں اگنی پت کو پراتھ مکتا دوں گے ایک سینک بتا دیں جو عوید گتی ویدیو میں سلیدن ہو آپ ایسا بول کر سینہ کے ریٹائر سینکوں کا اپمان کرنا اور یوان کو بھڑکانے کا کام کرنا اب تمام راجنیتک پارٹیاں موڈی سرکار کے اگنی پت سکیم میں آر ایس ایس کا آجینڈا دیکھ رہی ہیں کانگریس پارٹی سے لے کر آر جی ڈی اگنی پت سکیم کو آر ایس ایس کی سکیم بتا رہی ہے ایچ ڈی کمار اسوامی نے تو اسے نازی موڈل قرار دے دیا ہے وہی راجنی نائک کا کہنا ہے کہ بھارت کو پاکستان بنانے کی تیاری دیکھو اگنی پت یہ تو 46,000 یوکوں کو وہ کیا تیار کر کے آر ایس ایس میں لانا چاہتے ہیں مجھے تو محلوم نہیں کبھی آپ نے سنا ہے کیا کسی دیش میں ایسا ہوا ہے کی چار سال ٹریننگ دینا اور چھوڑ دینا جو سکشت ہے کیا ان کے لئے یہ منٹریگا کیلئے منٹریگا جیسا روزگار ہے کیا یا تو آر ایس ایس کا کوئی ایس میں ہیڈنہ جنڈا ہے یہ ایڈو ور لکشن نارکی ورشک ورک کل سیرلا یہ ورنا ایٹکنڈ ورک کل راج دیش دلی نازی کال دل نڈیتل نام اوٹری لیل آگا نازی سامراج جنڈا داگا ایٹلر دو آگلے تانے یہ دو اُتباو آگی رہا دو یہ آر ایس ایس او ادو نام دیش دلی نال ایس 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 ایسی اگنی پتن تا کنتا یسرنا اگنی ویرنا تیار مڑا کورٹی لگو یہ تو آٹکلے لگائی ہی جائیں گی یہ بھی کہیں نہ کہیں ٹھیکے پر سنگ کے لوگوں کا انفلٹریشن سینہ میں کرنے کے لئے ہے اور سینہ کے راجنیتی کرن کا ویرود کانگریس پارٹی پورا وپاکش دیش ورمجھے لگتا ہے دنیا بھی کرتی ہے آپ کیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہمارے دیش کو جہاں پر سینہ کے اندر سیدھی سیدھی راجنے تک دکھل ہو اگنی پت سکیم کے تحت بھرتیوں کی شروعات کرنے میں سینہ نے آج پہلا قدم اٹھا لیا سینہ کی طرف سے ادھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے چوبیس جون سے بھرتیوں کی شروعات ہو جائے گی سینہ نے یہ بھی صاف کر دیا کہ جن کا نام ویروت کے نام پر اپدرب میں آئے گا انہیں سینہ میں کسی حال میں انٹری نہیں ملے گی جو ہمارے ساتھ اگنی ویر سکیم میں جڑنا چاہتا ہے وہ اپنا سرٹیفیکیٹ دے گا پلیج کرے گا کہ اس نے نہ تو کسی پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے نہ ہی کسی توڑ پھوڑ میں حصہ لیا ہے یہ پروادان کرا گیا ہے آپ سب کو معلوم ہیں آج کل کہیں پہ بھی فوٹو کھچے گی اور وہ آدھار کارڈ کے ساتھ جڑے گی پولیس ویریفیکیشن ہے ہنڈڈ پرسنٹ کوئی نہیں آسکتا فوج میں پولیس ویریفیکیشن اس کی وہ چھلکا جیسے سر نے بولا تھا پہنچیں گے وہ نہیں پہنچ سکتے چھلکا میری ان سے یہ گزارش رہے گی کہ یہ سب چھوڑ کر یہ اس کام میں کونسنٹریٹ کرے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو فیزیکلی اور ریٹن ایکزام کے لئے کس طرح سے آپ کو تیار کرے اور فوکس آن دس نہ کی کسی اور بہکاوے مرا کر انڈلجنس اٹھن آدھر ایکٹیوٹیز میڈیا پر بھارت بند کا آوان کر جگہ جگہ گروہ ہویا آم لوگوں کو سڑکوں پر فیشن ٹرافک جیم کا سامنا کرنا پڑا آج تک پیورو